جی اسلام علیکم جی جی آپ دیکھ رہے ہیں علی رضا افیشل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع امید ہے کہ سب آپ ٹھیک ہوں گے تو جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبگرائب کر دیں پلیز تو دوستو ابھی میں آپ سے یہ بات شیئر کرنے والا تھا کہ رات کو تقریباً نو بجے سے لے کے تقریباً ساری رات ہی بارش ہوتی رہی ہے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے رات کو تو میں آیا تھا باہر فصل دیکھنے کے لئے کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نقصان وغیرہ تو نہیں ہوا تو بس اس کھتے میں تھوڑی سی نا وہ اس جگہ پہ جا کے تھوڑی سی گئی ہے اور باقی شکر الحمدللہ بچے تو ہو گئی ہے ایسا انت نے نقصانی ہے لیکن کنک کا گندم کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو باقی اللہ بہتر کرے ابھی بھی بارش آپ دیکھ سکتے ہیں بارش دوبارہ شروع ہو گئی ہے تو یہی دعا ہے کہ اللہ رحمت کی بارش جو کرے زحمت کی نہ کرے کیونکہ جگندم کی فصل ہے وہ ٹوٹل تیار ہے ابھی بارش زیادہ ہوتی ہے یا تو اللہ نہ کرے کوئی زیادہ نقصان ہوگا اکی زمیدار کا تو کئی کے لئے بھی یہ بارش اتنی اچھی چیز تو نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ بھی نسارے پہ جا رہی ہے ابھی اسی ہفتے میں اس نے نسارے پہ جلی جانا ہے تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ یا اللہ یہ بارش رحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو ابھی پھر بارش دیکھ لیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے کنیاں آ رہی ہیں لیکن یہی ہے دعا کہ اللہ یہ رحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بارش تیز ہو گئی ہے کافی تیز ہو گئی ہے تو چلو ہم گھر چلتے ہیں یہ نو ہم بھی بھیگ جائیں آپ گندم کے حالات دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گئے ہیں جو پچھتری جو بعد میں بیجی گئی تھی وہ تو ساری گر گئی ہیں ایسے ایسے محسوس ہو رہا ہے بھی ادھر گھاس ہے گندم ہے ہی نہیں اللہ معاف کرے اتنا برے علات ہو گئے تھے تو ابھی ہم چلتے ہیں گھر جی کیونکہ بارش تیز ہو رہی ہے کافی زیادہ تو آج میں جلدی اٹھ گیا تھا کیونکہ پتہ لگا کہ رات کیوں سہری بھی کی لیکن اس طرح بھی کافی بارش تھی تو ابھی میں اس لیے جلدی اٹھا کہ جاؤں دیکھو فصل وغیرہ کو کہ اللہ نہ کرے کوئی نقصان نہ ہوا ہو تو شکر الحمدللہ اللہ نے کرم کیا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا لیکن ابھی یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ نقصان دیا ہے زمیدار کو اس کا بہت نقصان ہے کافی لوگ کہتے ہیں جن کی فصل وغیرہ نہیں ہوتی یا کچھ ایسا سی نہیں ہوتا وہ تو یہی کہتے ہیں اللہ تیرا کرم روزے ٹھنڈے ہو گئے روزے ٹھنڈے ہو گئے یہ بات نہیں ہے آپ اپنا سوچتے ہیں کسان کا سوچو اس کا کیا بنے گا اس کا تو سارا کچھ داروں مدار فصل پہ ہے گندم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ تیار ہے گندم یہ والا یہ والا کتہ ابھی تیار ہے یہ ادھر سے نا تو دوسری سائیڈ سے تھوڑا سا گیرہ بھی ہے تو اس فصل کو نقصان ہے ہم سب ہم سب کو اس کی ضرورت ہے زمیدار خوشحال ہے تو سب خوشحال ہے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رحمت کی ہو زحمت کی بارش نہ ہو بس ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کاکی تیز بارش ہو رہی ہے لیکن بس کیا کریں اور باقی آج کا کچھ سین ایسے یہ ابھی دیکھتے ہیں ابھی کیا آلات بنتی ہیں یا کیا سین ہے ابھی ہم نے دوسری طرف بھی جانا ہے اس کو بھی دیکھ کیا نا فصل کو تو آپ سے اور بات شیئر کرو یہ نا سامنے اس درکھ سے نا یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر سے نا ایک تہنی جو کہتے ہیں تہنہ ٹوٹ گیا تھا صبح صبح ہم اٹھے ہیں تو پھر اس کو نیچے سے اٹھا کے ہم نے ادھر رکھ دیا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر رکھ دیا تھا ادھر سے لے کے آکے نا یہ ٹوٹا ہوا ہے تو ہم نے جو بڑے باری لکڑی تھا وہ اوپر رکھتی تھی اور یہ چھوٹی جو لکڑی یہ ادھر رکھتی ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کافی بارش ہو رہی ہے ہمارے جانور بھی کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں بھی کیا کریں ابھی ہم نے اس کو کچھ ڈالا نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں بھی اللہ سنیا بارش کٹ کر رہے ہیں چلو پتھے بھائی اسی بھی ہیں چلو دوستو ملتے ہیں پھر ابھی کے لئے اتنا ہی دوستو کیا آل ہیں سب ٹھیک ہیں دوستو اصل میں جب میں آپ سے بات کر کے تو گھر گیا ہوں گھر جا کے تھوڑا سمیں کچھرو لیٹ جاتا ہوں لیٹا ہوں تو مجھے یک دم سی نیند آگیا نیند آئی ہے ایسی نیند آئی ہے کہ میں اٹھ ہی نہیں سکا دوبارہ تو ابھی گھر والوں نے اٹھایا ہے ایک افتاری کا ٹائم ہو گیا اٹھ کے افتاری کر لو تو ابھی افتاری کے لئے اٹھا تھا تو افتاری کر لی ابھی نماز پڑھنے کے لئے جا رہا تھا یہ سامنے مسجد ہے ادھر تو ابھی نماز پڑھنے کے لئے جا رہا تھا میں نے کہا چلو بلوگ کے ادھر آج ان کرتے ہیں تو آج بھی بس صحیح صحیح بلوگ گیا ہے آپ کمیٹر میں مجھے لازمی بتائیے گا کیسا لگا آپ کو بلوگ میرا تو تب کل کے لئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کل انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا جو نئے دوست آئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبکرائب کریے گا آپ کی مہربانی اور محبتوں کا شکریہ آپ کی مہربانی اور محبتوں کا شکریہ